اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے آج آپ کو سکپ کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے آج ہم بنائیں گے لال برفی اور وہ بھی دودھ کے ساتھ اور بغیر کسی فوڈ کلر کے جتنی آپ کو یہ دیکھ رہے میں یمی لگ رہی ہے نا تو جب آپ اس کو کھائیں گے نا تو کھانے میں آپ کو یہ یمی پرو میکس لگے گی آپ نے اسے ایک بار ٹرائے ضرور کرنا ہے میرا نام ہے نروز علی ہیون فوڈ ورلڈ پہ خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کڑای کو چولے پر چڑھا دیا گیا ہے تو ابھی چار سو گرام میں نے چینی یعنی کی وائیڈ شوگر ڈال دی ہوئی ہے اس میں اور جو فلم ہے اس کو بلکل لو رکھنا آپ نے اس میں برابر آپ نے چمچہ چلاتے جانا ہے یہ دیکھیں ہم اس کا جو کیریمل تیار کریں گے یہ دیکھیں جی لو فلم رکھا ہے میں نے اور یہ دیکھیں جی چھوگر ماری جو ہے یہ ملٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ نے چمچہ چلاتے جانا تاکہ اس کا کلر خراب نہ ہونے پائے ا تو ہماری جو ریسپی ہے وہ سارا مطلب خراب ہو جائے گے ریسپی ماری یہ دیکھیں شوگر ماری تقریباً ہی ملٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے ففٹی پرسینٹ ملٹ ہو چکی ہے تو مزید اس کو مظر پکائیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ساری شوگر جو ہے ملٹ ہو چکی ہے ہمارے کیریمل جو ہے بہت وی ای پی کلر میں یہ تیار ہو رہا ہے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں تو آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے سکپنی کرنا ہے اس میں دودھ آجے گا ہمارا یہ د دیکھیں جی دودھ آپ نے ڈالنا ہے تو یہ دودھ جب آئے گا اس میں تو اس طرح سے آپ کو نظر ہے کہ آپ نے بالکل خوف زدہ نہیں ہونا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا تو یہاں پہ جو دودھ لیا ہے میں نے آدھا کلو تازہ دودھ لیا ہے بالکل تازہ دودھ لیا ہے میں نے کیمیکل والا دودھ یوز نہیں کرنا یعنی ڈبے والا دودھ نہیں لینا آپ نے یہ دیکھیں کچھ تیر یہ پکے گا بوائل ہوگا اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سارا جوش ہے اس کا ختم ہو چکا ہے ابھی جب دودھ کو بوائل ہونا سٹارٹ ہوگا یہ دیکھیں ایسا لگے گا جیسے جالا جالا سا اس میں یہ دیکھیں یہ جو ہمارے کیری میلہ اس میں آستا آستا یہ بھی ملٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے لو فلیم پر رکھیں اس کو اپنے پکانا ہے تو دودھ کو اپنے بوائل آنے دینا ہے یہ دیکھیں اور آپ نے آہستا آہستا چمچہ اس میں چلاتے جانا ہے تو یہ جو جتنا بھی کیری میلہ اس میں سارا مکس ہو جائے گا ملٹ ہو جائے گا اس میں یہ دیکھیں تو تھوڑا سا ویڈ پانچ سے دس منٹ لگیں جسٹ اور اس کا دیکھئے جی دودھ کا جو کلر کیسا آگیا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلر آگیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں جو لائک کا بٹن ہوتا ہے نا وہ لائک کرنے کے لیے ہوتا ہے دیکھنے کے لیے ہوتا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی بوائل آنے لگ گیا ہے تو اوپر جس کے یہ دیکھیں جو جھاگہ آری نا آپ نے اس کو اتارنا نہیں ہے کیوں کیونکہ ہم ایشیا میں رہتے ہیں ہم ایشین ہیں تو زیادہ ساف ستری چیزیں کھانے سے بھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی بوائل آنے لگ گیا تو اس کو اپنے پکا لینا ہے یہ چار سو گرام جو دودھ ہے نا چار سو گرام نے شوگر ایڈ کی تھی تو پانچ سو گرام دودھ ہے آدھا کلو یعنی کے آدھا کلو دودھ کو اپنے تین سو گرام تک لینا ہے اس دن آپ نے پکا لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کو اپنے اتار لینا ہے دوارہ دوسری کڑائی رکھی نیچے ہم نے کڑائی رکھ لی ہے جو ہم نے فلیم لو کر لیا ہوا ہے اور دو چمچ آپ نے یہ گی ڈالنا آپ نے ٹھیک ہے جی آپ ڈالنا بھی لے سکتے ہیں آپ دیسیگی بھی لے سکتے ہیں دیسیگی یہ تو گر کا ہو ٹھیک ہے جی تو اب اس میں آجے گا جی آپ نے لے لیا تقریبا جی آدھا کلو میدہ لیا آپ نے سات سترہ میدہ چھان لیا تھا یہ میدہ ہم نے ایڈ کر لیا اس میں برابر اپنے چمچہ چلاتے جانا ہے ہم نے اس کو روست کرنا ہے بھون لینا ہے یہ دیکھیں جی اچھے سے اس کو ہم نے بنائی کرنی ہے بلکل لو فلیم بے کرنی ہے تو میں نے جو بتایا آپ کو دیسیگی آپ نے نہ لے اگر شہر سے لینا ہے دیسیگی نہ لے کیونکہ اس میں سمیل اس کی اچھی نہیں ہوتی اگر دیسیگی ڈالنا تو گھر کا بنا کے ڈالیں اترائی آپ یہ ڈالنا کی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی تو اس کا یہ دیکھیں اس کا جو آپ نظر آ رہے ہیں اس کو اس آپ نے ٹیکچر میں اس کو لے کے آنا جو ہمارا دودھ ہوگا یہ دیکھیں جی کیونکہ دودھ ہمارا رڈی ہے تو ابھی یہ ہمارا جو بنائی ہو چکی ہے گریبے اس کا کلر آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں جب بنائی مطلب جو مہدے کا جو کلر ہے وہ انڈ بھی ہوگا یعنی کہ بنائی انڈ بھی ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس میں کیا ڈالنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں ابھی آپ کو یہ دیکھیں آپ نے بنائی کرنی ہے تسلی سے لو فلم پر آپ نے بنائی کرنی ہے جلد بازی نہیں کرنی اور بنائی تب تک کرنی جب تک جو میدہ یہ دیکھیں ابھی آپ نے اس میں جو ہے ہری لاچی کا پاورڈر آپ نے ایڈ کر دینا ہے جب اس کی بنائی بالکل اینڈ پہ ہوگی اس سے پہلے نہیں ڈالنا بعد میں نہیں ڈالنا اگر آپ چاہتے کہ اس کی جو یہ خوشبوز کا فلیور آئے الائچی کا ٹھیک ہے جی تو یہ تھوڑی جو بنائی کریں گے یہ بنائی ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہم نے فلیم کو بند کر دیا آف کر دیا ہویا ہے یہ دیکھیں جی ہم نے نیچے اتار لیا کڑاہی کو اب اس میں جی دودھ آجے گا ہمارے کیریمل والا دودھ یہ ڈالیں گے اس میں جو ہم نے کڑاہی میں بھی بنا کے تیار کر کے رکھا تھا آہستہ سے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی سبحان اللہ تو آپ لوگ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی زبردست والی یہ برفی بنے گی لال کلر میں تکھیں جی کسی فورڈ کلر کا فورڈ والا ہم نے کلر اس میں الی آر نہیں کیا اور یہ دیکھیں لال کلر کی بر بھی تیار ہو رہی ہے میں مکس کر دینا ہے اچھے سے مکس کر دینا اپنے یہ دیکھئے جی تو مکس کرتے ہوئے آپ نے بالکل دوبارہ اپنے چولے پر چڑ کر دینا ہے لیکن بلکل لو فلیم لو سے لو فلیم اپنے رکھنا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کو مکس کرنا اچھے سے اپنی جو فلم ہے آپ نے اس کو of کر دینا ہے آپ اپنے کڑائی کو نیچے اٹھا لینا ہے اچھے سے اس کی mixing کرنی ہے اتنی mixing کرنی ہے اتنی mixing کرنی ہے کہ یہ جو ہمارا یہ برفی ہے یہ جو mix کرنے ہیں ہمارے کے ہاتھ جوڑ لیں بھائی صاحب آپ بس کرنی اتنی اپنی mixing کرنی ہے اچھے سے تسلیم اکس کرنی ہے آپ اس میں کیا ڈالان ہے وہ بھی اب کو میں بتاتا ہوں تو بھی اس کو mix کرتے جائیں گے یہ دیکھئے جب آپ کو لگے کہ اچھے سے اس کی مکسنگ ہو چکی ہے تو ابھی آپ نے جو پہلے آپ نے گھی ڈالا تھا دو چمچ کھانے کے ابھی ایک کھانے کا چمچ آپ نے یہاں پہ گھی ڈالنا ہے ڈالڈا گھی ڈالنا ہے اگر پہلے دیسی ڈالا تو ابھی اپنے دیسی ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ابھی دوبارہ پھر اپنے مکسنگ کرنی ہے اس کی یہ دیکھیں اچھے سے مکسنگ کرنی ہے یک جان کر لینا ہے تو یہاں پہ گھیڑ ڈالنے سے اس کی برفیس کی شائننگ آجائے گی شائننگ کے لئے آپ نے اس میں یہاں پہ گھیڑ ڈالنا ہے درمیج گھیڑ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نہ بھی ڈالنے تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے عرسپ نہیں ہونے لگے آپ جیلے جی ابھی یہاں پہ میں نے ایک ٹریلے لیا ہے یہ دیکھئے جی اس کو ہم نے گھیل گا لیا میں نے اندر چاروں طرف گھیل گا لیا اچھے طریقے سے ٹھیک ہے جی ڈش کے اندر کیل گا لیا اب یہ آپ کے پاس جو بھی آپ کا ڈرائی فروٹ ہوں میرے پاس بادام تھے میں نے بادام کو کاٹ لیا ہے تو یہ نیچے ہم نے لگا دینے سیٹ کر دینا آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹ ہم نے وہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی اب جو ہماری جو برفی ہے اس کا مٹیریل اپنے جہاں پہ ایڈ کرتے جانا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ بادام نیچے سیٹیں اس کے اوپر آ جائے ٹھیک ہے جی آپ نے جتنا بھی آہستہ ایسا اپنے ادھر کر لینا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے ویڈیو پسند آ رہی ہے تو شیئر بھی کرنا ہے اپنے اپنے رشتہوں کے ساتھ سبھی کے ساتھ ٹھیک ہے جی دشمنوں کے ساتھ آپ نے شیئر بلکل نہیں کرنا اور میں میرے دعا کیا کریں ٹھیک ہے جی آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے جی تو جتنا بھی میٹیریل آپ نے اس میں ڈش میں ڈال دینا ہے ایڈ کر دینا ہے اس کو سیٹ کر لینا ہے اوپر سے مکمل آپ نے لیول کر دینا ہے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی میں نے اس کو سیٹ کر دیا لیول کر دیا ہے اچھے طریقے سے تسلی سے تو ابھی ہم اس کو ریسپ دیں گے تقریبا تقریبا آدھے گھنڈے کی یا ایک گھنڈے کی ہم نے ریسپ دینی ہے آپ نے اس کو لیول کرنے کے بعد ہم نے ریسٹ دینی ہے تو آپ سے ہم ملتے ہیں تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ٹھیک ہے جی آپ اس کا کلر دیکھ لیں یہ لیں جی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے جی یہ دیکھیں مارے سامری جی ماری برفی تیار ہے تو ابھی ہم اس کو نکالتے ہیں ڈش اٹھ کرتے ہیں اور اس کی کریں گے کٹنگ خوبصورت سی یہ دیکھیں جی آپ اس کو نکال لیں گے یہاں پہ ہوئے ہوئے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لک دیکھیں جی بہت ہی زبردست اچھا موں میں پانی آ رہا ہے نا ویسے سچی سچی بتائیں بہت ہی یمی لگ رہی ہے اور کھانے میں تو جناب یہ یمی میکس پرو ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ابھی ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اپنے پسندیدہ ٹکڑوں میں جیسی آپ چاہے کٹنگ کر لیں ٹیڑی سیدھی میدھی جو بنانا چاہے ہیں آپ بنا لیں اچھے سے آپ نے کٹنگ کر لی نہیں تسلی سے یہ لگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ چیک کریں جی درہا اس میں دیکھنے میں آپ لکوائز دیکھ لیں آپ کو یمی لگ رہی ہوگی اور بہت ہی شاندار بنی تھی تو جن کے بزرگوں کے موں میں دانت بھی نہیں ہیں وہ بھی اس کو آسانی سے کھا سکتے ہیں بچے اور بڑے بہت شوق سے کھائیں گے آپ لوگوں نے اس کو ایک بار ٹرائے ضرور کرنا بھی توڑ کے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذرا ٹیکچر دیکھیں آپ دانے دار مٹھائی بنی ہے بہت ہی آلہ آلہ کوالٹی کی آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے کہ آپ کو پتا چلے گا واقعی ہے کیا چیز بنی تھی ٹیک ہے جی تو ابھی اس کو ذرا ٹیسٹ کرتے گی یہ کیسی ہے ہوئے 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 الزائقت القدرت بہت ہی شاندار جو اس میں میٹھا ہے نا بلکل نورمل ہے ٹیک ہے جی تو میں نے چار سو گرام جو ہے اس میں آہ میٹھا ایڈ کیا تھا یعنی وائیڈ شوگر ایڈ کی تھی ٹیک ہے جی آپ ان پسند کے ساتھ سے کر سکتے ہیں تو جی یہ تھی آج کی ماری چھوٹی سی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو ضرور انجوائے کی ہوگا ویڈیو کو اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اپنے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے جو چینل پہ نئے ہیں سسکرائب کردے کائن لی تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم پاکستان زندہ باد